سلام کرو پای امیس توسینس یہ ویڈیو سیریز ویڈیو سیریز میں میں بات کروں گا وہ ہے سلاب ابھی تھپڑ کھانا بہت عادت پڑھ چکیا ہے بچپن سے ٹیچر پہلے مارتے تھے پھر ہم لوگ نے کالج میں گئے تو کچھ کو ہم نے مارے پھر تھپڑ کچھ نے ہمیں مارے اب یہاں پہ یونائٹی سیٹس میں آنے کے بعد مجھے عالموث بارہ پندرہ سال سے اوپر عرصہ ہو گیا تو میں نے ایک دفعہ بھی کسی بندے کو لڑتے نہیں دیکھا اور نہ ہی تھپڑ مارتے دیکھا ان کا کنٹری بلکل صحیح چل رہا ہے تھپڑ کے بغیر بھی چل رہا ہے ہمارے ہاں ہوتا نا کہ لاتوں کے بہت کیا باتوں ان سے نہیں مانتے تو ان کو لاتے مارو تو ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا جو ہے لاتوں پر چل رہی ہے کچھ لوگ لاتوں کے بغیر بھی چل رہے ہیں تو ہمارے اکثر یہ نیوز پر آتا رہتا ہے کہ پولیس نے تھپڑ مار دیا پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ فلان وکیل تھا اس نے پولیس والی کو تھپڑ مار دیا فلان پھر اسٹورنٹس نے ایک دوسرا کو تھپڑ مار دیا ٹیچر نے بچوں کو تھپڑ مار دیا تو یہ تھپڑ والا کانسیپٹ یہ ہے نا یہ اس کو نکالنا ہوگا پوری دنیا بغیر تھپڑ کے چل رہی ہے اور صحیح چل رہی ہے اور ڈیویلپ کانٹریز سارے پریٹی مچ تھپڑوں کے بغیر چل رہے ہیں تو ہمارے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے کوئی مسل خراب ہیں جن کو روز دو چار تھپڑ مار رہے تو it will work out I'm just kidding لیکن ہمارے پاکستان میں یہ والا کام بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو ہمیں ایک تو اس پہ لاؤ بنانا چاہیے کہ جو بندہ تھپڑ مارے اس کو چھے مینے اندر ڈالو صحیح تاکہ لوگوں کے اندر سے یہ والی پہلی بات ہی نکل جائے کہ تھپڑ مارنا ہے میں ٹریول کر رہا تھا ابھی بس میں ٹریول کر رہے تھے تو میں لاہور سے اسلام آباد جا رہا تھا تو بندہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کوئی بات کی تو کنڈیکٹر صاحب نے کہا کہ گیا جا وہ آگے نہیں آیا اس سیٹ پہ نہیں تو اس سیٹ پہ وہ کنڈیکٹر نے بھی مارے اس کو تھپڑ اور ڈرائیور نے بھی اس کو تھپڑ مارے اور جو بس اڈے پہ لوگ تھے ان لوگوں نے اس کو تھپڑ مارے گریب کو تو یہ تھپڑ والا سلسلہ جب تک ہم ختم نہیں کریں گے موہ سے بات کرنی ہے اور اگر موہ سے بات نہیں ہوتی تو پولیس کو انفورس اتنا ہوں پولیس کو اتنا ہم لوگ سٹیبل کریں کہ اگر سپوس کر دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں ان کا معاملہ نہیں ہو رہا تو پولیس کو کوئل کریں اور پولیس آگے معاملے کو سیٹل ڈاؤن کریں انسیڈ اف جو مضبوط ہے یا سٹرونگ ہے وہ غریب کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس طرح کے ظلم نہیں کیے تھے اور نہ ہی ہمیں بہت سختی سے منہ کیا کہ ایسی معاملات کرنے سے جس سے دوسروں انسانوں کا ذیت پہنچے ہمیں اسلام میں کہیں بھی اس کے ایگزمپل نہیں ملتی لوگوں کو تھپڑ مارنے کی اور ان کو ڈس ریسپیکٹ کرنے کی تو ہمیں سیکھنا ہے اپنے ریلیجن سے سیکھنا ہے ان ڈیویلپ کنٹریوں سے سیکھنا ہے اور یہ تھپڑ مارنے والے سارے چکر چھوڑنے ہیں پیچھے ہو جائیں تھپڑ مارنے سے معاملے حل تو نہیں ہونے والے پھر بھی آپ پولیس آئے گی آپ کو اس کو بھی پیسے دینے بڑھیں گے تو اچھا ہے کہ آپ تھپڑ ماریں تھوڑا سو دور ہو جائیں اور اپنے آپ میں سبر پیدا کریں تو تینکیو بہت مچ فر وچین اور اگر آپ کو کبھی تھپڑ پڑا ہے بغیر وجہ کے یا کسی نے آپ نے کسی کو مارا ہے تو میں ایسے بھی مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہے اور اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ کیا تو میں نے تو میں سے کہ جو اور فوروڈا اس ویڈیو بھی جانا اور دلیو رہا ہوں کہ میں سے کوئی نہیں ہوں اور یہ در ملت کیا تو بہت سکتا ہے موسیقی